بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ سیکھا کہ جو ایکویشن آف ایکسچینج ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے ایک پڑھا اور اس کے بعد اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ویلاسٹی کو جب تک ہم انالائز نہیں کریں گے ہم اس کو آئیڈنٹیٹی سے ہیری میننگ کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم فوکس کرتے ہیں کہ ویلاسٹی کیا ہے اور اس کے ڈیٹامیننٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے لیے ایمپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہ سیکھیں کہ ویلاسٹی کیا ہے ویلاسٹی ہے کہ ایک یونٹ آف منی فار اگزیمپل پاکستان میں روپی ہے تو ایک روپی ایک سال کے دوران کتنی دفعہ ٹرانزیکشن میں یوز ہو اب اس کی اگزیمپل کے لیے کیلکولیشن بھی ہے کہ اگر ٹوٹل انکم یا ٹوٹل سپینڈنگ ایٹی ون ٹریلین روپیز کی ہو اور جو ٹوٹل منی ہے وہ تقریباً ٹوٹی سیون ٹریلین روپیز کی ہو تو اس کو ڈیوائٹ کرنے سے فارمولے سے پتہ چلا ویلاسٹی تین ہے اس کا مطلب ہے کہ ایچ روپی is used ٹری ٹائمز پار ایئر یہ ویلاسٹی کا بیسک کانسیپٹ ہوگا اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویلاسٹی کے ڈیٹامینٹس کیا ہیں یعنی کہ یہ ویلاسٹی کیا تھری ہی رہتی ہے نہ تو یہ تھری ایگزیکٹ نمبر ہے جو پاکستان کا یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزیمپل دی اب سوال یہ ہے یہ کیا ٹری ہے ٹری سے زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے ویری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ویلاسٹی ہے اس میں انسٹیٹیوشنز رول پلے کرتے ہیں اب یہاں انسٹیٹیوشنز سے مراد کیا ہے میری یہاں مانیٹری انسٹیٹیوشنز سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے لیندین کس حالت میں کرتے ہیں کس فارم میں کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کیسے ہوتی ہیں تو اس میں کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے موڈ آف پیمنٹ جیسے کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑا کہ موڈ آف پیمنٹ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتا ہے تو موڈ آف پیمنٹ کیا ہے یعنی کہ آپ کس چیز کے بدلے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو موڈ آف پیمنٹ کی ایک اگزیمپل ہم نے پہلے کسی لیکچر میں پڑی کہ چارج اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ ہو سکتا ہے اب چارج اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ ہو تو اس کا مطلب ہے چونکہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو منی تو جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ٹرانزیکشنز جو آپ کرنی تھی ہیں وہ بغیر منی کے آپ کریڈٹ کارڈ سے کریں گے اور لیٹر آن اس کو پے کریں گے تو منی کی تو ضرورت نہیں رہی جب منی کی ضرورت نہیں رہی اور ویلاسٹی کا فارمولا ہے پی انٹو وائی آور ایم تو نامینل انکم یا نامینل سپینڈنگ وہی رہی لیکن ایم کی ضرورت کم ہو گئی تو ڈینامینیٹر کم ہو گیا تو ویلاسٹی انکریز ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں سیکھا کہ کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ڈیابیٹ کارڈ بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنس کیا ہے ڈیابیٹ کارڈ میں آپ کا پہلے سے منی جو ہے وہ آپ کی اس اکاؤنٹ کے اندر ہوتی ہے اور اکاؤنٹ کے اندر جو منی ہوتی ہے وہ آپ کے منی کی ڈیفینیشن میں ایم ون میں یا ایم ٹو میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹ کارڈ سے پیمنٹس کریں گے تو آپ کو انہی ٹرانزیکشنز کے لیے زیادہ منی چاہیے ہوگی تو جب منی زیادہ چاہیے تو منی سسٹم میں زیادہ ہو تو پی انٹو وائی اوور ایم میں ایم زیادہ ہو جائے ڈینامینیٹر زیادہ ہو جائے تو ویلاسٹی کام ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیمنٹ ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے کرتے ہیں تو ایف ایکٹ اور آئے گا ویلاسٹی اور ہوگی پیمنٹس زیادہ تر ڈیابیٹ کارڈ سے ہوتی ہیں تو اور کیش سے ہوں گی تو اور تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موڈ آف پیمنٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ویرییشن ویلاسٹی میں ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گئے اب وہ ویرییشن چونکہ انسٹیٹیوشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو کوانٹیٹی تھیری آف منی کے حساب سے انسٹیٹیوشنز چونکہ چینج فوری نہیں ہوتے all of sudden نہیں چینج ہو جاتے تو چونکہ یہ بہت لمبے عرصے میں جا کے یہ پیمنٹ ہیبیٹس پیمنٹ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوشنز چینج ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شارٹ رن کے اندر پھر ویلاسٹی کانسٹنٹ تو کوانٹیٹی تھیری کے اسمشنز میں سے ایک یہ ہے کہ ویلاسٹی کانسٹنٹ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز پر ڈیپینڈنٹ ہے اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آور ٹائم چینج ہوتے ہیں بہت ٹائم کے بعد لمبے عرصے میں چینج ہوتے ہیں ان میں آل آف سڈن چینجز نہیں ہوتی تینکیو